بسم اللہ الرحمن الرحیم احساس میں ہم احساس پروگرام میں ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں جن کے پاس اس مٹی کی اس قوم کی اس معاشرے کی کچھ احساس ہوتی ہیں اس سلسلے میں ہم آئے ہیں آج جو معروب معالج ہے لوردیر کی جو کسی بھی تاروب کا محتاج نہیں ہے اور یہاں وہ مشہور ہے ڈاکٹر ویٹامنڈی ویٹامنڈی کے نام سے وہ مشہور ہے کیونکہ بہت عرصہ سے تقریباً دوہزار پندرہ سے ڈاکٹر صاحب جو ہے ویٹامنڈی کے اوپر وہ کام کر رہا ہے اور اس کے وہ لیکچر دے رہے ہیں ہر جگہ پہ کہ ویٹامنڈی انسانی صحت کیلئے بہت زیادہ ضروری ہے ڈاکٹر صاحب جو ہے آج ہم اس سلسلے میں آئے ہیں ان کے پاس کے ویٹامنڈی کی ضرورت اتنی زیادہ لوگوں کو احساس ہوئی ہے ان کے بارے میں کہ پاکستان میں پہلی مرتبہ لہور میں صبح پنجاب نے پہل کر دیا پاکستان میں انہوں نے ایکیڈ میں قائم کر دی ہے اس سلسلے میں تاکہ عوام میں آویرنس آئے اور ویٹامنڈی کو پہچانے اور ویٹامنڈی ہے کیا اس کے بارے میں ہم ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے کیونکہ یہ پہلی ضرورت تھی کیا بھی جائے کیلئے لیکن چلو پہل کر گیا پنجاب اس لئے ہم ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھیں گے ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ انسانی جسم کو جو انتہائی آپ ضروری قرار دیتے ہیں ویٹامنڈی کو ویٹامنڈی ہے کیا چیز تاکہ لوگوں کو پتہ چلی کہ ویٹامنڈی کس چیز سے بنتی ہے ویٹامنڈی خدرتی چیز ہے یا کوئی دوائی ازولینلہ میں شتوحان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تینکیو روح اللہ آج جو جیسا آہ چین چار دو آزار اکی سے آہ آئے ریج سنوں کیونکہ آپ نے بہت آہ اپریشیٹ آپ کو بھی کرنا چاہیے کہ آپ نے دو آزار پان بارے میں اس پہ بہت پروگرام کیا تھا آہ روح اللہ پاکستان کے خدمت کرنا ہے آئی سی ملک پہ ہم رہتے آہ کیونکہ ہمارے پاکستان ایک صورت نوڑ کے اپنے بھون ویٹامنڈی کی بات کی ایک شویلی یہ ویٹامنڈز نہیں ہے یہ سیکو سٹیرائیڈ ہارمون ہے جو آہ انیس سویکیس میں ایک انگریز نے جب چوہو کو دیا آہ مکن تو وہ چوہوی کے نظر کم تھی اس کا ٹارگیٹ نظر تھا تو جب اس نے مکن دیا تو وہ چوہو کے نظر بھی صحیح گئی اور طاقتور بھی ہو گئی پھر جب اس نے دوبارہ اس کو ببل کیا یعنی گرم کیا اور دوبارہ ٹنڈے کیا تو جب اس نے چوہو کو دیا تو اس کے نظر چلی گئی مگر وہ طاقتور رہ گئی تو اس نے لیبل کیا کہ یہ دی ہے سبسٹانس ڈی کا نام دیا کہ یعنی یہ کوئی چیز دی ہے پھر انیس سو باتیس میں کیونکہ بون ویٹامن جو ایجاد ہوا ہے تو اس میں کافی سائنٹس کا رول ہے تو اس نے وہی دوبارہ وہ تجربہ ریپیٹ کیا کہ وہ چوہو کو مکن دیتے تھے یا دوب میں بٹاتے تھے تو وہ طاقتور بھی اور نظر بھی صحیح تو اس نے کہا کہ یعنی اس میں تو سنشائن ویٹامن ہے بون ویٹامن ہے پھر دو آزار پانچ میں اس کے پھر لوگوں نے بھی ایسا شروع کیا کہ وہ دوب میں بیٹھتے تھے اور مکن کھاتے تھے تو اس کو سمارٹ ویٹامن کا نام دیا پھر یہ دو آزار پانچ میں ابھی ابھی اس کو سیکو سٹیرائٹ ہارمون کا نام دیا کہ بھئی یہ ویٹامنز نہیں ہے کیونکہ ویٹامن اور ہارمون نے فرق ہے کہ بارڈی میں بیٹامن کم مقدار میں ہوتا ہے ہارمون زیادہ کہ یہ تو ہٹیا اس نے یہ کہا کہ بھئی یہ ہڈیا تو بنا بنا دیتا ہے مگر بارڈی میں ایسے سلحولیاں نہیں ہے جس کی اوپر اس کا اثر نہیں ہے تو یہ وہ سو سال پہلے ایجاد ہوا ہے اور اس کا جو ابھی یعنی ان جو سائنٹسٹ ہے ابھی تو اس نارٹ ان دی ورلڈ کیونکہ دہ ہول بارڈی نیڈ سنلائٹ جس پار ہل دی لائپ آر سسٹی یعنی سال سال کے لئے انسانوں کو چاہے کہ وہ سکن پر دوپ مگر اس ابھی اس کو یہ پتنی ہے کہ سکن میں کیا چیز ہے کہ اس سے یہ ہارمون ڈی بنتا ہے تو یہ اللہ کا شان ہے کہ امانت وہ خوبصورت میں پاکستان ہے اسلام اکمل کنٹی ہے سنی کنٹی ہے تو یہ سنلائٹ آکی یعنی سورج سنلائٹ جیسے کہ یہ سنلائٹ ہے سنلائٹ یعنی سورج ہے سورج تو یہ اس میں شوائے ہوتے ہیں یہ اس میں آلٹرا وائلٹ ریز ہوتے ہیں ایک اے ہے ایک بی ہے ایک سی ہے تو اے ایوائٹ کرنا چاہیے اس کا استعمال نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس کے فریکوینسی چار سو تک ہے سی کنٹرو ورشیل ہے جو ابھی تک کوئی کہہ رہے کہ کارنیا جذب کرتا ہے کوئی کہہ رہے کہ اوزوم لے رہا ہے تو جب وہ ریز سکن پر ڈاریک پڑے گرمی والا تو اس سکن میں سیون ڈائی ہائیڈ اور کولیسٹرول ہوتا ہے تو اس سکن میں ایک چیز بنتا ہے جس کو کیمیک النام پریویٹ آمن ڈیتری ہے پھر وہ جگر میں پہنچ کے وہاں ڈی ٹو اور پھر وردو میں آکے وہاں سے ہارمون ڈی بنتے ہیں جب میں سرین ڈاکٹر صاحب بات کرتا ہے لیکن یہ جو سورج ہے سورج خدرتی طور پر سورج کی شواہوں کی بات کرتا ہے کہ وہ انسانی جسم کے لئے کتنی اہمیت کا حمل ہے اس پر وہ بات کر رہے ہیں اور اللہ ایک چیز دنیا میں اسی پیسد جو صحت کے مسائل ہیں جو دل کا اٹیک ہے شوگر ہے یعنی جو انسانوں نے انسانوں میں صحت کے دوب کے نڈالنے کو یہ تقریباً اسی پیسد یہ اب ختم کر سکتے ہیں مگر پاکستان تو ہمارے ایسے ملکے تو ہمارے تو ار وقت تقریباً اٹک سے لے کر بلدستان جیسا میں آپ کو آپ نے خود کہا کہ پنجاب میں تو ضروری ہے مگر کے پی کے میں بہت ضروری ہے کیونکہ اپریل سے لے کر ستمبر میں اٹک سے لے کر گلگل بدستان تب دوب میں یہ آلٹرا وائلڈ بیریس ختم ہو جاتے ہیں تو یہ پیرا کہ یہ جو بون ویٹامن ہے ہارمونڈی اسکتیم کام کرتے ہیں ایک ہڈیوں کا طاقتور چیز باڑی میں کوئی ایسے جگہ نہیں ہے جس پہ اثر نہیں ہے یہ ہارمونڈی ہے دنیا میں جو استعمال کا سکتیم فیکشن ہے توڑا سے وقت پکا ہوا چلتا ہے جی ویلکم کرتے ہیں آپ کو پروگرام میں دوبارہ ڈاکٹر صاحب ایک اہم اور ضروری بات پر وہ کہہ رہے تھے وہ اپنا بات آگے لے جانا چاہتی تھی ان کو ذرا توجہ سے سنیے تاکہ ڈاکٹر صاحب کے مشہوروں سے اور ان کے جو لیکچر ہے ان سے آپ کو فائدہ بھی میرا اڑاک فاروق کے نام میں باجہور سے ہو پاکستان میرا پھور دنیا کو چیلنج ہے جس اب یہ کرونا ہے تو کرونا ایک انفکشن ہے وائرس ہے اب اس وائرس سے پہلے تو یہ کیوں آیا ہے دوبارہ کیوں آٹیک ہو جاتا ہے کیونکہ دنیا میں سب سے اہم جو سنلائٹ کی فائد ہے تو دنیا میں لوگ جو بول میٹامن استعمال کرتے ہیں اس لیے کہ میرا کوہد مدابیت صحیح ہو اور مجھے ڈپریشن نہ ہو بول کوئی خراب نہیں کرتا ہے تو یہ تو اللہ کا شان دیکھے کہ اب یہ جو سنلائٹ ہے تو اس کی علگیں جو یہ ریز آتے ہیں تو اس کو دی ریز کہتے ہیں تو یہ سکن پر جب پلتے ہیں تو وہ بون ویٹامن بناتا ہے تو وہ باڈی میں کیا کم کرتا ہے کلشم جذب کرتے ہیں ہڈیوں کے لئے دانتوں کے لئے سیل سے مگنیشم جذب کرتے ہیں تو مگنیشم جب پاکستانیوں میں کم ہو جاتا ہے تو وہ ٹینشن میں مقتلا ہو جاتے ہیں ڈپریشن سوچتے ہیں اس کے پیروں میں جلن آتا ہے اس کی دل ڈڑکتا ہے جیسا مجھ میں نہیں تھا تو میرے بال سپید اس کو چکر آتا ہے غصے کرتے ہیں ڈپریشن خودکشی کرتے ہیں بچے بات یا نہیں کر سکتے ہیں زد کرتے ہیں اور پیروں میں جلن یاداش کمزور ہو جاتے ہیں اور دل ڈڑکتا ہے زیادہ اور اس کی نیند خراب ہوتے ہیں اور سردد امو کا ذائقہ اور تیسری اہم جو چیزیں جب بون ویٹامن کم ہو جائے تو باڈی میں زنگ کے استعمال صحیح نہیں ہو جاتے تو قدرتی طاقات کم ہو جاتے ہیں ایک وجہ دوسری ہے کہ یہ جب آپ کرونا ہے یہ جو سنلائٹ ہے اس کی اردگی جو سپیسہ ہلکہ ہے اس کو کرونا کہتے ہیں تو جب یہ سنلائٹ ہو سکن پر پڑے تو یہ دو چیز عور کرتے ہیں ایک لیتیسیڈین کو زیادہ کرتا ہے اور دوسرا لیمپوسائٹ تو یہ دو چیزیں بھی مین کیلر ہے اگنس مایکرو آرگنیزم انکلوڈنگ کرونا یعنی جو جراسی میں جیسے ہوا ایرس پیراسائٹ ہے درکٹر صاحب آپ کے باتوں کا مقصد یہ ہے کہ کرونا جو ہے وہ بھی سنلائٹ سے ہو اس کا تعلق ہے سر عدی جنہ میں جتنا تخطیق ہوا ہے سر عدی جتنا تخطیق ہوا ہے کہ سو لوگوں میں اگر بون ویٹامن کے ڈیپیشنسی تھے تو اس میں باون پی ست لوگ مر چکے ہیں اور جن لوگوں میں ویٹامن ڈیپ پورا تھے تو ان میں سو میں سے دو پرسن لگے درکٹر صاحب آپ کے پاس پورے ملک سے ہم دیکھتے ہیں یہ بچے جو ہم نے دیکھی مریض جہاں جہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آ رہے ہیں بہت دور دور سے بہت زیادہ تک کے ہوئی لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اپنے مریض مختلف ملکوں کے مختلف حیصوں میں لے گئے ہوتے ہیں لاکوں کے اس پر خرچہ ان کے آئے ہوئے ہوتے ہیں لیکن پھر آپ اس کے علاج کیلئے کمار بستا ہے اور ان کو علاج کرواتے ہیں اور بہت سے بچے ہم نے دیکھ لیے کہ وہ ٹک ہو گئی اس کا ریاض کیا ہے سر بات ہے اپریلے میں تغیرمان بیس سکر میں کہ میرے سب پاکستانیوں سے درخواست ہے کہ ان کے پنجاب میں بھی لوگ بیمار ہیں سن میں پوری دنیا میں مگر یہ سن لائٹ میں خدا کے لئے بیٹا کریں کہ اس پر دارک دوب پڑے اور بون ویٹامن لوگوں کو پتہ نہیں یہ پچھتر سے کم نہیں ہونا چاہیے اور چودے دن کے بعد دوبارہ کم ہو جاتا ہے اور جب آپ سکن پر دوب ڈالتے ہیں تو کولیسٹرول کانا چاہیے دوسرے اگر کوئی مسلمی ویٹامن ڈکاتا ہے کیونکہ وہ لاور میں ابھی ایک ڈاکس اپ اس کو اللہ جنب دے اس نے اکس پریں نہیں کیا کہ اگر آپ مسلمی ویٹامن ڈکاتے تو دوب میں پھر بیٹنا منا ہے کیونکہ پھر زیادہ ہو جاتے ہیں اور سر میں نصف پڑھ جاتے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کا راز ہے مگر Surface سے کم نہیں ہونا چاہیے اور اگر ایک سو پانچ سے کم ہو رہے ہیں دوبھ سے بے شمار بنتی ہے. وہ زیادہ نہیں ہوتا ہے مکہ مصنوعی ویٹاملڈی کوتے ہیں، یہ کیونکہ جو لوگ سنتے ہیں اشتاں جہاں جไดھивают کیونکہ پھر زیادہ ہو جاتا ہے اور اگر آپ مصنوعی ویٹامنڈی کہتے ہیں نہیں بیٹھنا چاہی اگر آپ قدرتی کہتے ہیں جیسا انڈو میں ہیں جیسا جوشز میں ہے ٹماتر میں ہیں انڈو میں ہیں الوگان میں ہیں تو پھر زیادہ نہیں ہوتے دوسری ہے کہ آپ نے کہا کہ جو بائر کے لوگ آتے ہیں دوسر ار بیماری کا ایک نام ہوتا ہے کیونکہ بیماری تو اصل بیماری کا ڈیفینیشن بھی یہ ہے کہ اگر کوئی بیماری آیا تو اس کی وجہ کیا ہے تو اس آپ اس کا علاج کرے بس ختم جیسا میں دل کا ڈاکٹر ہو جیسا آپ کہہ دے کہ آٹیک کیا ہاتا ہے کیونکہ آٹیک شوگر اور فالج یہ دنیا میں کبھی کسی دردوں سے نہیں آتے ابھی تک میرے ساتھ چودہ ہزار پیشن ہیں چودہ ہزار آٹھ ہزار بڑے لوگیں پنجاب سے بھی ہے سنس سے بھی ہے سٹیلے سے بھی ہے اور دو ہزار بچے ہیں انہوں چودہ ہزار لوگ کو تین لوگ کو انعام بھی ملا کیونکہ لوگوں نے میرا بہت خوبصورت نام رکھا ہے میں اس پہ خفہ نہیں ہو رہا ہوں پاگل ڈاکٹر ویٹامنڈی ڈاکٹر پاگل ڈاکٹر پورا دنیا چینج کرنے گا ایک دن لوگ کولیسٹرول ٹائیں گے اور دوب میں بیٹھیں گے تو سر دیکھو اگر آپ سن لائٹ نہ ڈالے تو وہی کولیسٹرول ہوتے وہ زیادہ ہوں کہ ہارٹ اٹیک کرتا ہے جیسا ابھی بچے ہیں پاکستان میں تو اس کو جو معذور بچے کہتے ہیں یہ معذور نہیں ہے اس کی ہڈیا کمزور ہے اس کو ریکٹس کہتے ہیں تو ریکٹس پوری اور ٹی بی دو سو بہتر سال پہلے یہ انگریز ہو کہتے ہیں تو اس کو وہ دارکنس ڈیزیز کہتے تھے اور پاکستان میں پاپٹان اس کو زبردست نام دیا کہ سورے پہ شویہ سایا ہوا ہے تو ہماری بدقسمتی ہے کہ ہماری بدقسمتی ہے کہ جب دوب ہوں تو ہم سائے میں بیٹھتے ہیں تو یہ جو انسانوں نے انسانوں میں صحت کی مسائل ڈالے ہیں نا میں کسی آہ انسان کے ساتھ ایکسپ نہیں کیونکہ دوب سے نڈالنے کے وجہ سے گرمی میں صحت کے جو مسائل ہے دنیا میں میں کسی کے ساتھ راضی نہیں ہوں اگر کسی کے ساتھ کوئی ثبوت ہے تو میرا اپن چیلنج ہے واقعے کہ مجھ سے بات کریں بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا وقت دینے کا جنہ ذرین بات یہ ہے نا کہ ڈاکٹر صاحب کے باتوں کا جو نتیجہ ہے جو اس کا وہ آخری ریزلٹ ہے وہ یہ ہے نا کہ آپ دوب سے قدرتی طور آہ دوب کی شواوں سے آپ ویٹامن ڈی حاصل کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی کرونا جو ہے اس کے بچوں کی بھی اس میں بہت کچھ نہیں ہے یعنی اکتے میں کم از کم تین بار تیس منٹ تو بیٹھنا چاہیے کوئی نہیں مرتا ہے تو ادنا کرونا آئے گا اور تمام خورا کی کانا چاہیے بیماری لگے گی کیونکہ ڈاکٹر صاحب کے پاس مختلف صبحوں سے پاکستان کے مختلف حصوں سے وہ بیمار آن کے لیتے ہیں اور سر پاکستان ہم شارٹ دکھائیں گے کہ وہ کہاں سے آئے ہیں اور وہ ٹھیک کس طرح ہو گئی کیونکہ لاکھ روپ انہوں نے خرچ کی ہوئے تھے لیکن ڈاکٹر صاحب کے پاس اگر ایک دپا بھی آتا ہے تو میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب وہ کہتا ہے وہ چیلنج کرتا ہے کہ اگر وہ ٹیک نہ ہو گیا ایک تو خدرت اللہ تعالی کا وہ کام ہوتا ہے کہ اس کا حکم ہوتا ہے سر میں سارے ایک میں دیکھو ہڈیاں سولہ سال تک آہ سولہ سال کے بعد ہڈیاں خود کمزور ہونا شروع ہو جاتے تو ایک پیس سد ہڈیوں کی آہ طاقت ختم ہو جاتے مرد حضرات میں چی پیس سد خواتین میں تیس سال پہ مندہ پوچھے تو ہڈیوں کے ڈنسٹی مضبوطی آر چی پیس سد خواتین میں اور بارہ پرسن آہ خواتین میں ختم ہو جاتے ہیں اور چی پرسن مردوں میں اور پچھار سال پہ پھر اسٹری پوروں سے تو جو آہ ہڈیاں گرے ایک جسے کے ساتھ لگ جائے اور یا وہ کمزور ہو جائے تو دوبارہ وہ تو کبھی سہی نہیں ہو جاتا ہے ڈاکٹر صاحب کے باتوں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہر مرد کو لدائن دوائن اللہ الموت ڈاکٹر صاحب کے پاس وہ وہ علاج ہے جو قدرتی دور پر ہے آہ انشاءاللہ ہماری سر سر صاحب میریڈ کو فری میڈیسن بھی دنیا میں کہتے تھے نا پرانی چاہیئے جیسا ہمارا حدیث ہے کہ آپ جو مرد حضرات گئیتے ہوئے تہنوالا حصہ ظاہر کیا کرے پھر من صلواتا تیار خوراک دے پھر وَالَلَّذِينَ هَارُوا حَرَمَنَا كُلَّذِينَ فُرُوا مِنَا الْبَكَرِ وَلَنَمِ حَرَمَنَا لَحِمْ شَهُمَا تو ابھی چربی آپ کیسے بن کر سکتے ہیں دوسرا صحابق آپ پر دوب نہیں پلتے تھے کیونکہ جو غار میں سو رہے تھے تو اس کا ایک مو شمال کے طرف دوسرے جنوب کے طرف تو قرآن کی تواسیل ہے کہ اگر اس غار کا مو مغرب کے طرف ہو تو اس پہ تین سال نو سال سال اگر دوب پلتے تو یہ بجنا ہے تو ہمارے پاکستانی کو فتح نہیں ہے کہ ہارمون بھی کیا ہے بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب کے معنی خیز اور نتیجے خیز باتوں پر اپنے عمل کرنا ہے اور انشاءاللہ اس کے ہدایت کے مطابق اگر ہم چلی تو ہمارے صحت کے لئے بہتر ہوگی آہ جی نظرن آہ اندہ کیلئے ہم آہ ہماری امید ہے کہ ڈاکٹر صاحب اسی طرح پھر بھی آئیں گے اور آپ لوگوں کو اچھے سے اچھے مشورے دیں گے آہ ہمارے درستہ بھی جات چاہیں گے تینکیو سو مچ ہمارے درستہ بھی آہ ہمارے درستہ ڈاکٹر صاحب